بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخش وانے آئے ہیں بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عزمت کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکی زگیہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بکشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مطھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر موزز خواتین و حضرات السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں میں ہوں آپ کا محضبان ساکب رضا آپ سن رہے ہیں اس وقت ہمیں براہ راست ہمارے نئی صبح کے ویب ریڈیو سے اور اگر آپ نئی صبح کے ویب ریڈیو سے اس وقت ہمیں سن رہے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں کہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فیس بک پیج ہے نئی صبح کا نئی صبح انسٹیٹیوٹ کے نام سے وہاں پر آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں تو جناب ہم روزانہ حاضر ہوتے ہیں اسی ٹائم پر آج بھی آپ کے ساتھ رہیں گے آئیے تلاوت اکرام پاک سے آج کی محفل کا بھی کرتے ہیں آغاز ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان جن سے میں گزارش کروں گا کہ تلاوت اکرام پاک سے آغاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل قارعت مالقارعة وما أدرک مالقارعة یوم یقون الناس کالفراش المبسوط وتكون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فہو في عشق راضیہ واما من خفت موازینه فاما من خفت موازینه فاما من خفت موازینه وما أدرک مالقارعة وما أدرک مالقارعة نار حامیہ صدق اللہ العظيم جزا کر اللہ سبحان اللہ ہمارے ساتھ زیشان ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود موجود رہے جن کی آواز میں تلاوت اکرام پاک سے محفل کا آغاز ہوا آئیے حمد باری تعالی سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا دکھائیں بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھیں نظر بھی رکھیں نظر بھی رکھیں رکھیں نظر بھی رکھیں نیتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے جزاک اللہ ناظرین ہمارا سلسلہ جاری ہے آج دئیس واہ روزہ ہے اور ہماری بصیرت رمضان نشریات جاری ہے ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی محترم جنابِ طلحہ انام صاحب السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں ساکر باب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں قبلہ آپ خیریت سے ہیں ٹھیک تھا آگئے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو ایک باب پھر بصیرت رمضان ٹرانسمیشن میں الحمدللہ جزاک اللہ اور ہمارے تمام سامین اور جو دیکھنے والے ہیں انہوں سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماہِ رمضان جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے آخری عشرہ اور آخری ایام جو ہیں ان کی فضیلت ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے اور ایام سے جو ہے ہمیں مستفید ہونا چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے بلکل انشاءاللہ جاری رہے گا میں چاہتا ہوں کہ ایک نات بھی ہم شامل کرنے ہیں پھر آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کریں گے آج کا موضوع ہے علم کی فضیلت میں کلام پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کا اپنی ڈسکشن کو اپن کرتے ہیں ہاں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دلو جا باطن میں میراج دلو جا باطن میں میراج دلو جا نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر رب ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر کیسا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو جزاکاللہ جزاکاللہ محفل کا سلسلہ جاری ہے آج کا موضوع علم کی فضیلت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں تلہا انام السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری وحسنلی امری وحلو لوگ دتمل لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ آج کا موضوع علم کی فضیلت یا استاد اور شاگرد کے اگر ہم تعلق دیکھیں تو ہم جاتے ہیں انسانیت کی ابتدا پر کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ علم ابتدا کہاں سے ہوئی علم آیا کہاں سے تو ہم جا رہے ہیں انسانیت کی ابتدا پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی شان کے لائک ہے تخلیق کرتے ہیں اور تخلیق کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں اے اللہ رب العزت اے خالق کائنات تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو تو خود جانتا ہے کہ وہاں پر فساد برپا کرے گی تو دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے آنے والی جو اقوام تھی وہ یہاں فساد کیا کرتی تھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی علم اللہ رب العزت کا علم جو غیب کا علم ہے جو کل قائنات کا علم ہے انسانیت پیدا ہوتی ہے آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے لائے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنی قبریائی بیان کرنے کے لیے بتانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے آدم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ کہو کیا نام ہیں ان چیزوں کے آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کے نام بتاتے ہیں فرشتے قبریائی بیان کرتے ہیں اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ سجدہ ریز ہو جاؤ تمام فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سوائے ابلیس کے یہاں سے شروع ہوتا ہے فرق انسانیت اور شیطانیت کا یہاں سے اور وجہ کیا بنی ایک علم ایک رتبہ جو انسان کو ملا اقل شعور سیلیکشن کا اصول کہ بھئی ہم نے یہ چیز سیلیکٹ کرنی ہے یہ سیلیکٹ کرنی ہے صحیح غلط کی پہچان اور پہچان کیسے آتی ہے علم کے ذریعے یعنی سب سے پہلا استاد اللہ رب العزت خود تھے اور سب سے پہلا شاگرد ہمارے اجداد حضرت آدم علیہ السلام تھے اور یہی سبب بنا کہ جو شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے اور تا قیامت لگا رہے گا لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تجھے محلت دی تا قیامت تک تُو گمراہ کر میرے بندوں کو لیکن جن کے پاس علم ہے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے تو ساکب ابتدا علم کی تب سے ہی ہوئی جب انسانیت کی ابتدا ہوئی بلکل جناب ایسا ہی ہے ڈسکشن اوپن ہو گئی ہے تو میں چاہوں گا اس پر مزید بھی بات کریں تو ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اقصہ زیادہ جن سے ہم کلام بھی سنیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر بھی میں ان سے بات کروں تو السلام علیکم اقصہ کیسی ہیں خیریت سے ہیں خوش آمدید بصیرت رمضان میں والیکم السلام بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج کا موضوع ہے علم کی فضیلت تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ بات کیجئے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں لسنرز ہیں عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کچھ سیکھتا ہے تو اس کو اپنے تک ہی رکھتا ہے اس کو آگے نہیں پھیلاتا علم کو آگے نہیں یعنی دوسروں کو نہیں وہ چیز سکھاتا کہ کہیں بھائی میری دکان نہ بند ہو جائے میں کیوں سکھاؤں اس کو تو اس پر کہیے گا آپ بہت شکریہ ساکیب اچھا دیکھیں یہ جو آج کا موضوع ہے یہ میرا بہت فیوریٹ موضوع ہے تو سب سے پہلے تو ہم علم کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو جاننا ٹھیک ہے نا اب ہم نے وہ چیز جان تو لی لیکن جاننے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا ہے کہ بھائی اگر ہم نے کوئی حدیث پڑھی ہے کوئی کتاب پڑھی ہے کوئی کال پڑھا ہے لیکن ہم نے اگر خود سے غور و فکر نہیں کیا یا ہم نے کسی اسے بات سن لی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس پر خود تحقیق نہیں کی کہ وہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے ہم نے تحقیق کر کے اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب ہم خود اس چیز کو اپلائے کر کے دوسروں کو سمجھائیں گے یہ نہیں کہ آپ نے خود سیکھ لی اور پھر آپ نے اپنے پاس رکھ لیا جب آپ دوسروں تک پہنچاؤ گے دوسروں کو سکھاؤ گے تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ چیز آپ کو پریکٹیکلی بہت زیادہ اچھے سے سمجھ بھی آئے گی تو علم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز جان لی بلکہ اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا ہے اور آپ نے جس جس طریقے سے اس کی علم کو حاصل کرنے کی طریقے بتائے گئے ہیں پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی طریقے بتائے گئے ہیں اس کے اکارڈنگ لی آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے تب ہی آپ کو وہ چیز سمجھ آئے گی کہ یار وہ چیز کس طریقے سے کرنی ہے پھر اگر ہم آگے جاتے ہیں تو یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں حلال اور حرام کا کونسپ پتہ چلا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ علم کی وجہ سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے ٹھیک ہے اور جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں دینی علم ضروری ہے تو وہیں دینی علم کو سمجھنے کے لیے بھی دنیاوی علم کا ہونا بہت ضروری ہے جب تک آپ کے پاس دینی اور دنیاوی علم دونوں نہیں ہوں گے تو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ہماری ٹیکنالوجیز ہیں ان کے حوالے سے جب ہم دین میں پڑھتے ہیں تو اتنا ہمیں کونسپ نہیں سمجھ آتا جب ہم دنیا سے ان کو ریلیٹ کرتے ہیں اس علم کو تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جی پریکٹیکلی اس کو پرفارم کس طریقے سے کرنا ہے یعنی کہ کہنا یہ چاہوں گی میں کہ ہمارے پاس اگر تھیوری ہے تو اس تھیوری کو جب وہ تھیوری ہم نے سمجھ ہی نہیں ہے تو اس کو پریکٹیکل کریں گے تب وہ تھیوری ہمیں سمجھ آئے گے کہ اس تھیوری میں بات کیا کی گئی ہے جزاک اللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا میں چاہوں گا ایک کلام بھی اگر آپ حدیعہ عقیدت کے طور پر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں ضرور مسیرت رمضان کی بہت اچھی خاصیت ہے کہ جب بھی بلاتے ہیں تو کلام سنتے ہیں جزاک اللہ ہم آتی ہیں تشریف لاتی ہیں ہم جب آپ کو کہتے ہیں آپ آ جاتی ہیں جی بالکل بسم اللہ یا نبی نظری قرب فرمانا یا نبی نظری قرب فرمانا اے حسینِ نکی نانا اے حسینِ نکی نانا سبحان اللہ زہرہ پاک کسد کی حق کو بے با بھی بلوانا اے حسینِ نکی نانا اے حسینِ نکی نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہے میری داتا ساری رشتی ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہے میری داتا ساری رشتی ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ دو ہیں کیا کہنے ہیں بھئی کیا کہنے ہیں آپ دو ہی آتا ہے جن کو سب کی ناج نبانا اے حسینِ نکی نانا اے حسینِ نکی نانا اے حسینِ نکی نانا اے حسینِ نکی نانا بھی سایاں ہی لیکن بوجگ پر ہے آپ تسایا اے حسینِ نکی نانا جب کسایا اے حسینِ نکی نانا بنا محل لا دید کو رب نے بنایا حشر طلق نا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بھئی بھا 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 حشر طلق نا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسینِ نکی نانا اے حسینِ نکی نانا اے حسینِ نکی نانا اے حسینِ نکی نانا ساکیب اس کا یہ لاس والا شیر سنید اتاہو اتاہو بسم اللہ سجی گئی ہے میناد کی محفل کیا ہے خوب نظارا کہ وہ مستی میں ہے ڈوبا دیکھو عالم سارا سجی گئی ہے میناد کی محفل کیا ہے خوب نظارا پھوک مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھوٹ رہی ہے ڈھوٹ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ زہرا پاک قصد کی ہم کو تیمہ بھی بلیوانا اے حسنید کی نانا اے حسنید کی نانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ لطف آگیا میں فلمیں چار چاند واقعی چار چان لگا دیا آپ نے کلام بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا بہت زبردست حاضری آپ نے پیش کی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تلحہ انام گفتگو جاری ہے علم کی فضیلت پر میں چاہوں گا مزید اس کو کنٹینیو کی جی بالکل اور اس کو کنٹینیو ہم یہاں سے کریں گے کہ غار حرا کے اندر جو ہے جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو اس رب کے نام سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اقرع بسم ربک اللہ خلق جس نے تمہیں پیدا کیا سب سے پہلی وہی نازل ہوئی اور وہ بھی یہی نازل ہوئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اللہ کے نبی ظاہری طور پر دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو ایک امی تھے مطلب اس دور میں اسکول کوئی کالج کوئی یونیورسٹی کا نظام قائم نہیں تھا لیکن اس دور میں فرمائے گئے جو اقوال ہیں وہ آج بھی عالم دنیا کے لئے دنیا کے بڑے بڑے سائنس دانوں کے لئے حیرت کا باعث ہیں ہم دیکھتے ہیں کلام پاک اس وقت نازل ہوا چودہ سو سال پہلے اور کلام پاک میں بتائے گئے تمام نظام چاہے دنیا کو چلانے کے ہوں سمندروں کے اندر کے ہوں یا پھر ماں کے رحم کے ہوں تمام نظام جو اس کلام پاک میں وحی کے ذریعے نازل ہوتے رہے جس وحی کا آغاز ہوا اکرا بسمی ربکل لزی خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی اللہ رب العزت نے فضیلت جو بکشی انسانیت کو اس کی ابتدا بھی علم سے کی اور پھر آخری پیغمبر کی انتہا جو تھی وہ بھی علم پر تھی یہ علم ہی ہے جس کے بدولت آج چودہ سو سال بعد بھی ہم اپنے پیغمبر کی اقوال اپنے پیغمبر کے آثار ان کی احادیث پر سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس کے بعد اور مزید ہم دیکھیں تو علم کی فضیلت پر بے شمار احادیث بے شمار اقوال موجود ہیں کہ ماں کی گوٹ سے قبر کی لہت تک علم حاصل کرو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنی نزبت ساکب کس طرف کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنی نزبت کرتے ہیں ماں کی طرف کہ میں ستر ماہوں سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا ہے اور جو میں نے آپ کو پہلا پس منظر دیا کہ سب سے پہلے استاد اللہ رب العزت خود اور انسانیت کی سب سے ابتدا حضرت آدم علیہ السلام پہلے شاگر اس کو اب آپ دیکھیں کہ ماں سب سے پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے بچے کے لیے اور سب سے پہلی درسگاہ میں شاگر جو ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے ماں جو سکاتی ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے کیسے چلنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے وہ سب بچہ سیکھتا ہے اور اس کے ذریعے آگے معاشرہ بناتا ہے اس کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ بڑا تربیت یہ علم والا ہے یا یہ علم والا نہیں ہے تو انسانیت کے لیے علم اتنا ضروری اتنا ضروری کہ آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر صرف علم ہی کی وجہ سے آج ہم دیکھ پا رہے ہیں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر دوسری دنیا کے دوسرے کونے میں ہمیں دیکھا جا سکتا ہے یہ علم ہی تھا اگر ہم کوئی بھی چیز سمارٹ واؤچ لیتے ہیں سمارٹ گیجٹس لیتے ہیں موبائل فون لیتے ہیں کمپیٹر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم اسے نہیں چلا سکتے تو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سب سے پہلے علم کی کتاب جس سے ہمیں تمام علوم کا علم حاصل ہو رہا ہے وہ قرآن مجید کلام اللہ ہے جناب علم پر بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ تلحہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر بات کیجئے گا اور اقصہ سے میں چاہوں گا کہ اگر جنیرک انداز میں اگر ہم اس پر بات کریں کہ خواتین کے لیے علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے یا ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنا ان کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے تو اس پر میں چاہوں گا کہ تلحہ سے بھی ہم پوچھیں کہ دین ہمیں کیا اس حوالے سے درست دیتا ہے اور باقی اقصہ اگر آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں جی بلکل بہت اچھی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہیں وہ تلحہ بتا رہے ہیں اور پھر جو دنیاوی لحاظ سے ہیں وہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گی اچھا ہوتا یہ کہ خواتین کے معاملات ہوتے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر وہ گھر سے نکلیں گی تو پھر جو ہے وہ گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں کس طریقے سے وہ مینیج کریں گی تو دیکھیں ہم نے وہ حدیث تو سنی ہوئے نا کہ جو علم کی پہلی درزگاہ ہے وہ تو ماں کی گود ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہماری زیادہ سے باتیں جو فیملی میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے گھر میں وہ ہماری مدر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کی مدر وہ ایک فیمیل ہیں اور انہوں نے جو ہے پورے گھر کی تربیت کرنی ہے تو ان کے لئے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اگر تعلیم حاصل کی جائے گی تو گھر کی ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں گی یا گھر کو اور جو تعلیم والی جو لائف سٹیڈی لائف آپ کی وہ کیسے منیج ہوگی تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کریئر کہ اگر ہم بات کریں تو کریئر ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے پروفیشن ایک الگ چیز ہے ہم صرف بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ علم کے ذریعے ہی انسان کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے تو آپ اپنی جو خواتین ہیں ان کو کم از کم ہم اتنی تعلیم دلوائیں کہ ان کو صحیح اور غلط پتہ ہو حلال اور حرام کا پتہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں اور ایک اچھے جو ہے معاشر میں رہنے کے قابل بن سکیں ان کے بچے جی کبلا ساکر بات تو میں نے بھی ابتدا کر دی دی اور اقصہ نے بھی وضاحت کر دی کہ ماں کی گوت جب سب سے پہلی درزگاہ ہے تو خواتین کا علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی میں علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں انسانیت کی ابتدا علم سے ہو رہی ہے اور انتہا بھی علم سے ہو رہی ہے تو والدہ کا ایک ماں کا علم حاصل کرنا وہ اسلامی معاشرہ بلکل اجازت دیتا ہے بلکہ اتنا ضروری ہے جتنا کہ ایک مرد کا علم حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے علم کے ذریعے آپ کاروبار بزنس کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ علم نہیں بھی حاصل کرتا تو بھی وہ مزدوری کر سکتا ہے تو بھی وہ اپنے گھر کے کام چلا سکتا ہے کچھ نہ کچھ کما کے لا سکتا ہے لیکن اگر گھر میں رہنے والی جس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر بچوں کی تربیت کیسی ہوگی ہم دیکھیں دور جاہلیت کے اندر یہ علم ہی تھا جس کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انسانیت خسارے میں تھی یہ علم ہی تھا جس کی وجہ سے یہ جو خواتین تھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا اور اسلام کے آنے کے بعد اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے نبی کے مبوس فرمانے کے بعد علم کی فضیلت جاننے کے بعد پھر یہ خواتین کا جو درجہ بلند ہوا اور آج ہم یہ بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں اس کی بدولت بھی یہی علم ہے جب خواتین علم حاصل نہیں کریں گی تو وہ اپنے بچوں کو کیسے علم چکھائیں گی کیسے بتائیں گی سیرت کیسے پڑھائیں گی کون تھے وہ جو اس جہان میں نور فرما گئے کون تھے وہ جو اندھیروں میں روشنی دے گئے کون تھے وہ جنہوں نے تمام جہانوں پر جو ہے اپنی رحمت کا سایہ کر دیا کون تھے وہ جو ہمارے علم ہمارے علم کے لیے جو ہے وہ ایک بنیادی اصول دے گئے میں نے حدیث سنائی خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اس وقت کی سب سے عظیم کتاب آج بھی دنیا میں سب سے عظیم ہے کیوں کیونکہ اس میں علم کا سمندر ہے علم کا سمندر قرآن مجید میں تمام علوم سائنس بائیلوجی فیزکس کیمیٹسٹری یہاں تک کہ میتیمیتکس بھی اتنی زیادہ بھربور انداز میں ہے کہ آج سائنس دان حیران ہو جاتے ہیں کہ فلان صورت کی اتنی آیات ہیں اس کے اتنے الفاظ ہیں اور بلکل سیم ہوتی ہے یہ جو نمبر کی کاؤنٹنگ کا ظہرہ کھیل ہے نا یہ بھی قرآن مجید میں اتنی کسرت سے پایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں اور حیران لے جائیں اگر میں مثال دوں آپ کو مختصر سی مثال دوں سات نمبر سات کا جو ہنسہ ہے یہ ہماری اسلامی تاریخ میں دیکھیں یا ہم دنیاوی نظام میں دیکھیں سات کا ہنسہ اتنا زیادہ بھربور ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھے دنوں میں پوری قائنات بنا کے ساتوے دن اللہ رب العزت عرض پر چلے گئے ہم یہ دیکھیں کہ سات دن کی ترتیب ہماری کیوں ہیں سات دن ہفتے کے سات دن موجود ہیں سور فاتح کی آیات سات ہیں سات کا ہنسہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اور یہ صرف ایک مثال قرآن مجید کی جو میں کانٹنگ کے ساتھ دے رہا ہوں اس کے علاوہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو تعداد کے اندر دیکھی جاتی ہیں جو سائنس فیزیکس کیمسٹری ہر اصول میں دیکھی جاری ہے آج سے پہلے چودہ سو سال پہلے سے انسان کو یہ پتا تھا کہ سمندر کے اندر سے موٹی اور ہیرے نکلتے ہیں نہیں نہیں معلوم تھا انسانوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک بڑے زور کے بلبوتے پہ اس دنیا سے باہر کائنات کے اندر جا سکتے ہیں نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا انسان کو کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک مدار میں تیرتے ہیں نہیں معلوم تھا لیکن یہ علم ہی تھا جس کے ذریعے ہمیں پتا چلا اور آج جو دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے وہ اسی علم کی بدلت ہو رہی ہے واہ 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 کیا بات ہے بہت ہی شاندار گفتگو فرما رہے ہیں تلہا انام جناب ہمارے ساتھ آج ایک ایسی جو گائے بگائے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور آپ سب کو بے سبری سے ان کا رہتا ہے انتظار کیونکہ یہ ہماری ٹرانسمیشن میں بصیرت رمضان میں آتے رہتے ہیں اور بصیرت رمضان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آڈیو لنک کے تروں ایک بار پھر شایان رزا السلام علیکم شایان صاحب والیکم السلام الحمدللہ جناب آج کا موضوع جاری ہے علم کی فضیلت اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ سے بھی ہم بات کریں تمہیں ایک سوال دے دیتا ہوں پھر اس کے اوپر جو بھی پھر آپ بات کریں میرا سوال یہ ہے کہ بھئی علم عام طور پر ہمارے جو ینگسٹر اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے عام طور پر بچے یہ سمجھتے ہیں علم سیکھنا صرف اس لیے ضروری ہے کہ آگے چل کے جوب ملے گی ڈگری ملے گی بس اس حد تک لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کہیے گا خاص طور پر کیا علم ہم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ بھائی آگے جوب ملے گی ڈگری ملے گی یا علم سے باقی جو معاشرے میں رہن سہن ہے وہ تمہارے سے کہیے گا تاکہ باب کی بات سکتا درست ہے کہ یہ اس وقت بہت کونسپٹ ہے کہ یہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کر جاتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو میں تھوڑا سی بات کروں گا خواتین کے ریلیٹڈ جیسے حسن نے بھی بات کی اور حسن نے بھی بات کی جیزی جو پہلے جب دین اسلام نہیں تھا اس وقت عورت تو اتنی اہمیت نہیں حاصل ہو گئی لیکن جب نبی ہمارے تشریف لائے اور انہیں اعلان این نبوت کیا تو میں ایک بات یہاں کچھ پوائنٹ کوڈ کرنا چاہوں کہ جو حضرت بی بی سمجہ ہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اللہ علیکم بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک کسی بھی مذہب میں اور کوئی حرین نہیں لیا تو علم حضرت کرنا چاہیے چاہیے میں بہترین کوٹی پھوٹ ہوں کیا کہ پہلے دور میں ایک چین کو بہت دور سمجھا جاتا ہے اس کا ذکر کیا کہ چاہت میں چین ہوں میں چین ہوں میں مزارا پڑھتا ہے چین واہ 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 جی 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 اگر آپ گھرمیں بھی دیکھتے ہیں اگر ہی ہاؤلی بھائی پکڑھ کرنے بھی رہتی ہیں تو بچوں کی طریقے میں بہت فائدہ میں صاحب کرتے ہیں ماں کو پتہ ہوگا پھر ایک چوٹی سی بھی ساتھ لیں اگر ایک ماں ڈاکٹر وہ پریکٹسٹر ہی کرتی ہیں لیکن اگر ایک بیٹھ بوری وہ گھرمیں کو چوٹا موٹا حادثہ ہوتا ہے تو میں نے چکتے ہیں بہت ضروری بات بالکل میں اگر کسی کی پرشیل رہ جاؤں اشتری جو بھی ساتھنے اگر ساتھنےinen اگر اس کا معلوم Radharami ساتھنے اگر موٹا ساتھنے کسی کی پرشیل رہےahlار ہے لیکن اگر جاؤں بھی سپور نہیں رہا آمین آمین اللہ آمین جزاکاللہ جناب شایان رضا صاحب آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں ایک موٹیویشنل ہمارے لیے آپ پرسنیلیٹی کی حیثیت رکھتے ہیں جزاکاللہ آئیے کلام شامل کرتے ہیں ناظرین اکرام پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جناب آئیے جناب آئیے سے مطلق کلام جو جو حاضری کی تمنہ رکھتے ہیں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے کریں پہنچوں در سر کا چاہاں تو یہی ہے چاہاں تو یہی ہے پہنچوں در سر کا سر پہ چاہاں تو یہی ہے آگے میری تقدیر دیرے یہی ہے چاہاں تو یہی ہے کیا کہنے ہیں یہ ان کی رزاں نے مجھے بیجے مجھے روکے ان کی رزاں نے مجھے بیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آگا سوچا تو یہ ہی دو ہے سوچا تو یہ ہی دو ہے واپس میں نہیں آگا سوچا تو یہ ہی دو ہے ایک خاص مہکو آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہکو آنے لگی موج ہوا میں آسار بتاتے ہیں مدینہ تو یہ ہی ہے مدینہ تو یہ ہی ہے آسار بتاتے ہیں مدینہ تو یہ ہی ہے مدینہ تو یہ ہی ہے اظہار غمِ حجر کی کیا شکل نکالوں اظہار غمِ حجر کی کیا دل نکالوں رونے رونے کی بھی طاقت نہیں رونہ تو یہ ہی ہے رونہ تو یہ ہی ہے رونے کی بھی طاقت نہیں رونہ تو یہ ہی ہے رونہ تو یہ ہی ہے پہنچوں در سرکار پہ جاں تو یہ ہی ہے جاں تو یہ ہی ہے آگے تو میری تقدیر ہے تو یہ ہی ہے تو یہ ہی ہے آگے میری تقدیر ہے تومنا تو یہ ہی ہے ایتمنہ تو یہی ہو سبحان اللہ جزاک اللہ ہم سب کو جلد مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ جلد ہم سب مل کے جائیں گے مدینہ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ تو جناب گفتگو جاری ہے ہماری علم کی فضیلت اور ہماری ساتھ تشریف فرمائے میرے دائیں جانب طلحہ انام جبکہ بائیں جانب اکسہ زیادہ تو میں چاہوں گے کہ طلحہ ہم اگر اس پر مزید بات کریں گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے ہمارے پاس بہت کم رہ گیا اچھا جو بالکل گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے اگر بات کروں تو میں ایک اور مثال آپ کے صاحب نے رکھوں کہ علم کی فضیلت اور انسانیت کی تقلیق جو ہے وہ ایک ساتھ ساتھ ہے تو ہم دیکھیں اروس القرآن صورت الرحمن کی ابتداء دیکھ لیں ہم اور اس کے ابتداء میں ہی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ تین ہی آیات اگر ہم انہی تین ہی آیات پر اگر ہم غور کر تو ہم سمجھ جائیں گے کہ علم کی فضیلت کتنی ہے اچھا اور مزید اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھیں قرآن مجید میں مثال ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ علم صرف علم کے لیے وقت کے پیغمبر کسی سے کم نہیں ہوتا وقت کا پیغمبر سے کوئی بھی چیز بڑھ کر نہیں ہوتی لیکن خضر علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس سے علم دیا تھا وہ وقت کے پیغمبر کو سکھاتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت کا علم اس دنیا کے تمام علوم پر غالب ہے یا نہیں ہے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام دلوں کے حال جاننے والا یہ علم ہے اللہ رب العزت کا جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں یہ علم ہے اللہ رب العزت کا جس کو ہم اپنی زندگی کہتے ہیں خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے سنا ہے کہ وہ ایک بچے کا قتل کرتے ہیں جو علم اللہ رب العزت نے انہیں دیا اس علم کی بدولت کہ وہ بچہ اپنے والدین کا نافرمان تھا موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہیں کر سکے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اس بات کا علم نہیں تھا ایک کشتی میں سراخ کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ان غریبوں کی کشتی پر غبضہ کر لے تھا یہ علم ہی تھا ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا ایک دیوار کو وہ صحیح کر دیتے ہیں اور اس سے عجرت بھی نہیں لیتے کیوں؟ یہ علم تھا ان کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اور جس پر وہ صبر نہیں کر سکے آج ہم دیکھیں علم کی فضیلت اس قدر علم اتنا ضروری اتنا ضروری ہو گیا ہے اگر ہم معاشرے میں کچھ نہ بھی کریں تو علم ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے انسان ہونا تب ہی ممکن ہے جب اس کے پاس علم ہاتا ہے اگر انسان ہی ہے تو انسان اپنے انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے جناب یہ تھے طلحہ نام جو اپنے خوبصورت انداز میں سیر حاصل و گفتہو فرما رہے تھے روزانہ موجود ہوتے ہیں اور آج بھی موجود رہے بہت بہت شکریہ بڑی نوازش جناب طلحہ نام صاحب ہمارے ساتھ اکسہ زیادہ بھی موجود ہیں تو میں چاہوں گا فائنل میسج اگر ہمارے لسنرز کو ویورز کو اگر اکسہ علم کے حوالے سے یا مجموعی طور پر بھی اگر دینا چاہیں علم کے فضیلت کی جہاں بات کی گئی ہے تو وہیں پر اگر ہم بات کریں استاد کیونکہ وہ ہمیں علم سکھاتے ہیں ہمیں گائے بگائے گائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں علم کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے تو وہیں پر ہمیں جو ہمیں علم سکھا رہے ہیں ان کی بھی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور دونوں کا تسلسل ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے تو بس یہ میسیج تھا میری لئے ویورز کی طرف سے جزاک اللہ جزاک اللہ جناب آئیے منجات کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں اگر ایک کلام ہم سن لیں جو ہمیں آن لائن کلام ریسیو ہوتے ہیں ان میں سے پھر ہم منجات کی طرف بڑھتے ہیں محمد کی طرف میں بسی ہوں اے کاش میں مل جا ہوں مدینہ کی مصادت ایک آج میں ملے جا ہوں مدینے کی مصافر چوکٹ پہ ترے سر وہ میری دیبوں تو چلی چوکٹ پہ ترے سر وہ میری دیبوں تو چلی ایک آج میں ملے جا ہوں کی ملی ہو ایک آج میں ملے جا ہوں کی ملی ہو ملے جا ہوں کی ملے جا ہوں کی ملے جا ہوں کی ملے جو کو ملے جا ہوں کی ملے جا ہوں کی ملے جا هوں کی ملے جا ہوں کی ملے جاں کی کبھیم میں باپکس پر آپ ہو جزاک اللہ سبحان اللہ ہم نے کلام سنے بہت ہی پیارے پیارے بچوں نے یہ کلام ہمیں بھیجے ہیں روزانہ ہم شامل کرتے ہیں آج ہم نے ان بچوں کے کلام شامل کیے اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں آواز میں مزید حمد پیدا کرے جناب آئی امن اجاد کے ساتھ آج کی حد تک ٹرانسمیشن کا کرتے ہیں اختتام آپ سے ملاقات ہوگی کل بشرت صحت اور سلامتی اور زندگی اللہ تعالیٰ ہم میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد آئی امن اجاد کے ساتھ امن اجاد کے ساتھ امن اجاد کے ساتھ چھوڑا میرے مولا گناہوں کی آدت چھوڑا میرے مولا اے میرے پروردگار میں نے اپنی جانوں پہ زندگیا تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے اے میرے پروردگار تو ہمیں بقس دے ہمیں اپنے راستے پر چلاتے ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے اے ہمارے پروردگار اے تمام جہانوں کے خالے اے انسانیت کے پروردگار جہنم اور توزف بنانے والے پروردگار جنت اور جنت میں تمام نمت دینے والے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اتا کریں ہمیں آخرت میں بھی بھلائی اتا کریں تو جانتا ہے تو ہی جانتا ہے ہم خطاکار ہیں ہم گناہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں جنت سے تیرا بھیجا ہوا پر تھا انسانوں کو گناہوں کی طاق نہ لاتے ہوئے سیاہ ہو گیا اے ہمارے پروردگار ہمارے دل بھی ہمارے گناہوں سے سیاہ ہو گیا ہمارے دلوں سے میل کو دور کر دے ہمارے دل ساف کر دے ساف کر دے یا مکلب القلون سبت خلبی سبت خلبی یا مکلب القلون سبت خلبی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے مجھے اے ہمارے پروردگاریں پروردگاریں جن پر تُو نے اپنا انا کیا ہمیں بچا ان دو ہونا جو تیرے غزب کے تو بس جون میرا میں ساجد ہوں تیرا ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول کر لے ہمارے ناقص سجدے قبول کر لے ہمارے ناقص قیام قبول کر لے اے ہمارے پروردگار اگر تُو ہمیں نہیں بکشے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے انتا القبی انتا قبی انتا 숙ار مجھے گئے ایسا بنا میری مولا ایسا بنا میری مولا ایسا بنا میری مولا ہمارے دلوں کو ساف کریں ہمیں جہنہ کی بانت سے بچا دیں ہمارے دلوں جو ناغ لگی بچے اس کو اپنی رحمت سے بچا دیں موسیقی موسیقی موسیقی